اوم سائن رام ہر ہر مہادیو آج کا سائن سندیس یہ زندگی ضرورت کے حساب سے چلتی ہے آپ تو پھر بھی ایک انسان ہو جس سورج کو سردیوں میں پریم کیا جاتا ہے اس کا انتصار کیا جاتا ہے گرمیوں میں اسی سورج کو لوگ گالیاں تک دے دیتے ہیں تو آپ تو پھر بھی ایک انسان ہے کیونکہ دنیا یہ لوگ سب ضرورت کے انصار چلتے ہیں انسان کی قدر اور اہمیت تب تک ہی ہوتی ہے جب تک وہ ضروری ہوتے آئے آپ کسی کی ضرورت کو پورا کر رہے ہو آپ کسی کی کام آ سکتے ہو جس دن آپ کسی کے کام نہیں آ سکتے اس دن لوگ آپ کو کچھرے کے ڈبے میں فیک دیں گے لوگ خالے انسان سے اپنا ہر رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں کیونکہ یہاں قدر پیسے کی ہوتی ہے وقت کی ہوتی ہے انسان کی کوئی قدر اس لیے جیون سے زیادہ نراس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم کسی پرستیتی اور حالات کو بدل نہیں سکتے تو اسے سہین کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا کبھی کبھی جیون میں ایسی پرستیاں آ جاتی ہیں کہ جنہیں ہم بدل نہیں سکتے بس انہیں سہین کرنا پڑتا ہے سب کچھ سہین کرو بہت چل سب کچھ بدل جائے گا اور جب کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو اسے پریم اور سممان دے دو یہی سب سے بڑی دھندولت ہے جو انسان کسی سے سچا پریم کرتا ہے تو وہ دھن اور دولت نہیں دیکھتا وہ آپ کی مجبوری بھی دیکھے گا وہ ہر حالات میں آپ کا ساتھ ضرور نبھائے گا لیکن جو انسان پرستیتی دیکھ کر آپ کا ساتھ نبھائے گا تو وہ کبھی آپ کا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے جیون میں نراش مت ہو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں ہی مت سوچا کرو ہمیشہ دوسروں کو خوشیاں دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہو اپنی جیون میں ایک کے بعد ایک سمجھوتا کرتے ہو کبھی اپنی خوشیوں کے پرواہ نہیں کرتی بس اپنوں کو خوش رکھنے کے پیچھے دن رات محنت کرتے ہو لیکن تم دن رات محنت کر کے انہیں ہر خوشی ہر سکھ دینے کی کوشش کرتے ہو لیکن پھر بھی کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ لوگ وہی کمی لاکر آپ کی سامنے رکھ دیتے ہیں آپ کی اتنی تیار کو اتنی سمرپن کو کوئی نہیں دیکھتا کوئی نہیں سمجھتا اس لیے یہ دنیا یہ لوگ ضرورت کے انسار چلتے ہیں اس لیے خود کی پرواہ کرنا بھی شروع کر دو اپنے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دو خود بھی بند سمر کر رہا کرو اچھے طریقے سے رہا کرو کیونکہ تمہارے بابا کو اچھا لگتا ہے جو تم اچھے سے رہتے ہو کبھی خود کا خیال نہیں رہتے ایک کمرے میں خود کو بند کر کے رکھ لیا ہے اس کمرے سے پہار نکلو پہار کی دنیا کو دیکھو جو بہت سندر ہے بہت خوبصورت ہے اور سب کچھ اس عیشور نے بینا کسی شلک کی دیا ہے ایک پیسہ آپ کو خرچ نہیں کرنا پڑتا جو قدرت نے آپ کو خوبصورتی دی ہے سندرتہ دی ہے خرچ کرنا پڑتا ہے بناوٹی پن کے لیے تو یہ دنیا یہ لوگ تو دکھاوے کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں جتنا زیادہ دکھاوہ ہوگا اتنی زیادہ انسان کی قدر ہوگی لیکن بھگوان کبھی آپ کا دکھاوہ نہیں دیکھتے وہ صرف اور صرف آپ کی نیت دیکھتے ہیں جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسی ہی برکت بھی ہوتی ہے تو آپ خوش رہو کیونکہ یہ جیون ہے یہ ہمارے حساب سے نہیں چلتا ہمیں جیون کے حساب سے چلنا پڑتا ہے جیسے زندگی ہمیں چلاتی ہے ہمیں ویسے چلنا پڑتا ہے تو بہت جلد سب کچھ بدل چائے گا اور جو آپ کا ہے اسے چاہ کر بھی کوئی آپ سے چھین نہیں پائے گا کیونکہ جو اشور نے آپ کے بھاگیا میں لکھ دیا ہے اسے کوئی چاہ کر بھی مٹا نہیں سکتا اور آپ کی ہر خوشی ہر سپنا ضرور پورا ہوگا سب کچھ ملے گا آپ کو بہت جلد ملے گا جتنا آپ کے بھاگیا میں لکھا ہے وہ تو آپ کو ملے گا ہی لیکن جو آپ کے بھاگیا میں نہیں بھی لکھا ہے وہ بھی آپ کو ضرور ملے گا بس ہمت اور وشواس کے ساتھ آگے بڑھتے رہو کیونکہ جو انسان نیرنتر آگے بڑھتا ہے تو وہ ایک دن اپنی منظر تک ضرور پہنچ جاتا ہے لیکن جو انسان لوگوں کے ڈر سے تھک کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے تو وہ ہمیشہ ان لوگوں کی نیچے دب کر رہ جاتا ہے اور وہ لوگ ہمیشہ آپ کو اپنے کہے انسار چلانے کی پوری کوشش کریں گے آپ ہمیشہ دوسروں پر نیربر ہو کر رہ جائیں گے اگر آپ صحیح ہیں آپ جانتے ہو کہ آپ بلکل صحیح ہو تو نیڈر ہو کر اکیلے چلو بینا کسی کے ساتھ کے کیونکہ جب انسان جانتا ہے کہ وہ صحیح ہے اس نے کچھ غلط نہیں کیا تو نیڈر ہو کر جیون میں آگے بڑھنا چاہیے بھگوان آپ کا ساتھ ضرور دیں گے اور بہت جل یہ وقت اور حالات بھی بدل جائے گا جس دن وقت اور حالات بدلا اس دن ان لوگوں کے سوچ اور وچار بھی بدل جائیں گے اس لئے دنیا کی زیادہ چنتہ پرواہ نہیں کیا کرتے پرواہ کرنی ہے تو خود کی کرو کیونکہ آپ یہاں اپنا جیون چینے کے لیے آئے ہیں اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں نہ کی دوسروں کا منرنچن کرنے کے لیے اس لئے لوگوں کو کتنا ہی خوش کرنے کی کوشش کرو وہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے اور ہم سب کو خوش رکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں لیکن خود کو خوش رکھنا آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے لیکن آپ خود کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتے پہلے خود کا خیال رکھو گے تب ہی تو دوسروں کا خیال رکھ پاؤ گے اس لئے خود کی چنتہ کرو فکر کرو کیونکہ انسان کی صحت ہی اس کا سب سے بڑا اور سچا ساتھی ہوتا ہے اگر ایک پار صحت نے ساتھ چھوڑ دیا تو پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی اس لئے اپنا خیال رکھو سمیہ پر کھاؤ سمیہ پر پیو کیونکہ دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کی آپ کس حال میں زندہ ہو کوئی آپ سے پوچھنے نہیں آئے گا کیا آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا ایک ماتا پتہ ہی ایسے ہیں جو آپ سے نسوارت بھاو سے پریم کرتے ہیں اس لئے اپنے ماتا پتہ کے ہر سپنے کو آپ کو ساکار کرنا ہے اور آپ ان کا نام بھی ضرور روشن کرو گے تو یہ پوری دنیا دیکھے گی یہ پورے لوگ دیکھیں گے کیونکہ ماتا پتہ ہماری ہزار گلتیوں کو ماف کر کے بھی ہمیں اپناتے ہیں ہم سے پریم کرتے ہیں اس لئے اپنے ماتا پتہ کے سپنے کو آپ کو پورا کرنا ہے اس کے لئے محنت کرنی ہے پریاس کرنا ہے اور اپنے سپنے کو ساکار کرنا ہے سدھا خوش رہو سدھا جبتی رہو اوم سائی رام ہر ہر مہاتیو موسیقی